اگلا ہمارا پاس question ہے verb اور adverbs find six interesting verbs and six interesting adverbs in the story verb کا بھی بتاتی چلوں کہ جو verb ہوتا ہے جو کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم verb کہتے ہیں اور adverb جو کہ verb کے اندر explanation کو enhance کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم adverb کہتے ہیں For example Ali is walking slowly تو یہاں پر جو walking ہے وہ کام ہے وہ چلنا ہے تو وہ چل رہا ہے تو یہ وہ کام کر رہا ہے اور slowly تو مطلب وہ آئیسا ہیسا چل رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آئیسا ہیسا چل رہا ہے تو اس نے جو verb تھا walk اس کے اندر اس نے enhance کیا ہے اس کی explanation کو تو ہم اس کو adverb کہتے ہیں پیچھے ہمارے پاس interjection رہا جاتا ہے interjection کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسا word ہوتا ہے جس کے اندر ہم feelings اور emotions کو یا کوئی ہماری خوشی اغمی ہے ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس interjection ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ایک conjunction ہوتا ہے conjunction جو ہے وہ ایک جو دو حصے ہوتے ہیں sentence کے ان کو جوڑنے کے لئے use کیا جاتا ہے for example ہم use کرتے ہیں I was eating because because I love to eat اس طرح سے کوئی بھی sentence بنا سکتے ہیں جس کے اندر ہم دو حصے ہوتے ہیں جو sentence کو جوڑنے کے لئے use کرتے ہیں جیسے because ہو گیا and ہو گیا away ہو گیا اس طرح سے apart ہو گیا although ہو گیا اس طرح کے جو words ہوتے ہیں ہم ان کو conjunctions کہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں preposition preposition ہمیشہ جو دو ناؤن ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آتے ہیں ان کی position ڈسکرائب کرتے ہیں for example on up down under اس طرح کے جو words ہوتے ہیں آگے مرپس ہے کہ underlined the interjections in the following اس کے اندر آپ نے خود underline کرنے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے اندر feelings اور emotions یا کوئی بھی غصہ happiness کسی قسم کی بھی جو feelings ہوتی ہیں ان کو شوکیا جاتا ہے تو پہلے کے اندر جو ہے وہ word ہے view next کے اندر next ہے alas alas ہم جب دکھ ہوتے ہیں تو ہم تب بولتے ہیں اگ بھی ہم جب ہے وہ گیا حرے جب ہم خوش ہوتے ہیں آگے find three interjections in the story یہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے خود کروانا ہے سٹوری کے اندر سے اپنے تین interjections جو ہے وہ ڈھونڈنے ہیں پھر بھی اگر کوئی چپٹر میں کوئی چیز نہ سمجھائی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you